بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوائی یا کنستائن اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم بھی خیریہ سے ہیں شکر الحمدلیلہ چلیں جی آج کبھل آپ سٹارٹ کر رہے ہیں راستہ ہی میں سٹارٹ کر رہی ہوں ہم مجھے جا رہے ہیں اپنے بھائی اور بھابی کو دعوت دینے کے لیے ہوتل پہ جا رہے ہیں اس ولوگز میں آپ ان کو دیکھیں گے جانے سے پہلے ہم نے ان کو دعوت دی تھی اور ان کی جو تمام مکمل شاپنگ کروائی تھی اس ولوگز میں آپ دیکھیں گے اور ساتھ ہی آپ یہ مکمل ولوگز ان کا شاپنگ کا بھی دیکھیں گے دعوت کا بھی دیکھیں گے اور ساتھ ہی چند میں باتوں پہ رییکشن دینا چاہتی ہوں خاص طور پہ بابر بھائی اور دلبر بھائی جنہوں نے اپنے بہت ہی اچھا ڈیسیشن لیا ہے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہاں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے کیونکہ جن حالات میں ان کے بابا سہین اور امہ سینڈ کی ڈیووس ہوئی ہے وہ خود ہی جانتے ہیں وہ ان کی فیملی ہی جانتی ہے انہوں نے بہت ہی اچھا یہ فیصلہ لیا ہے اور ایک اپنے بابا سہین کو ساتھ رکھے گا دوسرا اپنے امہ سینڈ کو ساتھ رکھے گا یہ اس فیصلے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جو غلط رییکشن پہ ویڈیو بنا رہے تھے بہت ہی غلط بات ہے یہ اب ہم ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھائیں گے دعوت دی ہے ہم نے بھائی اور بابی کو اور تمام فیملی ہماری آئی ہوئی ہے کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد ہم مکمل شاپنگ کریں گے اور اب میں آپ کو بابر بھائی اور دلبر بھائی کی یہ بات بتاتی ہوں وہ بہت ہی اچھی فیملی ہے پلیز آپ ان کے بارے میں غلط ویڈیو نہ بنیں وہ بالکل سمپل سی سادہ سی فیملی ہے اللہ تعالی نے ان کو اتنی کامیابی دی ہے تو یہ ان کی لکھ ہے ان کی قسمت ہے آپ لوگ کیوں اتنی چیلس فیل کرتے ہیں آپ لوگ کیوں ان کے بارے میں غلط ویڈیو بناتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں کیونکہ جن حالات میں وہ گزرے ہیں اور جن حالات کا انہیں مقابلہ کیا ہے یہ وہ خود ہی جانتے ہیں آپ لوگ انہیں کوئی وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں ان کے گھر میں جو جا کے کہ آج ہی ان کے گھر میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیونکہ جس طریقے سے وہ سمپل لائف آپ نے دکھا رہے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں کیونکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جب سے ان سے میرا رابطہ ہوئی ہے جب سے ان سے میرا بات چیز سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ بہت ہی اچھی فیملی ہے بلکل سادہ سی فیملی ہے اور میڈل کلاس فیملی ہے جن کس طریقے سے انہوں نے مہنس سے یہاں تک وہ پہنچے ہیں کیونکہ جس دن بابر بھائی اپنی امہ سین کا اپنے بابا سین کا بتا رہے تھے اور وہ ساتھ ہی مجھے اتنی رونا آ رہا تھا کیونکہ جن مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں انہی کو ہی پتا ہے کیونکہ جو لوگ مشکل حالات سے گزرتے ہیں انہی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں یہ انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیے ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے یہاں ہم لولو ہیپر مارکیٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ایک بچوں کا شو چلا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور یہ بھی آپ لوگ انجوائے کریں اور دوسرا بات پہ میں نے یہ ریاکشن دینا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نینہ نے جو ہے نا میں اس کو سویٹ نینہ بولتی ہوں وہ بہت ہی سویٹ ہے بہت ہی کیوٹ ہے اور بہت ہی من چلی ہے جو جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ ہلا گلا کرتی رہتی ہے ہنسی مزاگ کرتی رہتی ہے اور بہت ہی اچھی یعنی کہ خوش مزاج ہے یعنی کہ ہر ٹائم خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ہنسی مزاگ کرتی ہے اور وہ ایک جیسے کہ الارڈ پیار میں بڑا ہوا بچہ ہوتا ہے وہ اس طرح کی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اپنی ممہ بابا کے ساتھ بھی اپنی بھابیوں کے ساتھ بھی اپنی ساتھ خالوں کے ساتھ بھی تو آپ لوگ اس کو بہت غلط ویو میں لے جاتے ہیں غلط باتیں آپ اس کے بارے میں کرنا شروع کر دیتے ہو پلیز کسی کے بارے میں اتنی غلط باتیں نہ کرو آپ لوگ نہیں جانتے کہ ان کے گھر کے حالات کیسے تھے اور وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل نارمل اپنے ولاغز بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کبھی ان نے کوئی بھی بناوٹی بات نہیں کی کوئی بناوٹی ولاغز نہیں بنایا جو ان کی حقیقت ہے جو وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں اسی کے مطابق ہی وہ ولاغز بناتے ہیں یہ دیکھیں مکمل ہی بچوں کا ایک شو چل رہا تھا سیکنڈ فلور سے بھی میں نے آپ کو ویو دکھایا اور تھلڈ سے بھی دکھایا ہے تو اب ہم لولو ہیپر مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے شاپنگ کرنی تھی مختلف بھابی اور بھائیہ نے تو اس کے بعد جو جو چیزیں ہم لیتے جائیں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی اور دوسرا ریاکشن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو نینہ نے کیوں نہیں بلایا نینہ نے انوائٹ کیا تھا نینہ خود ان کے گھر پہ جا کے انہوں نے جا کے ستارہ کو سسٹر کو بولا تھا انوائٹ کیا تھا اور ستارہ کیوں نہیں گئی بلکل قریب ہی ان کی رشتہ داری ہے کوئی مسئلہ مسئل ہو سکتے ہیں کوئی پرسنل یعنی کہ پرابلم بھی ہو جاتا ہے اچانک بھی پرابلم ہو جاتا ہے کہ انسان کسی کے فنکشن میں نہیں جا سکتا تو آپ لوگ کیوں اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں کیوں غلط بات کہتے ہیں اور ستارہ سسٹر کی کوئی پرسنل پرابلم بھی ہو سکتی ہے کوئی پرسنل کام بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی وہ نینہ کی سال گرہ پہ نہیں جا سکی کیونکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی پرسنل پرابلم بھی آ جاتی ہے انتہائی مشکل کام بھی ہو جاتا ہے کوئی پرابلم اس طرح کے ہوتی ہے کہ انسان کسی کے فنکشن میں نہیں بھی جا سکتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے پلیز آپ لوگ غلط رنگ نہ دیا کریں ہاں اگر ستارہ سسٹر نے یہ کہا ہے کہ مطلب کے رشتے ہوتے ہیں مطلب مکمل وہا تو آئے یعنی کیا پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح پتہ نہیں وہ کس ویو میں یہ بات کہہ رہی ہیں کس وے میں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں پلیز آپ لوگ غلط ویو میں بات نہ کریں کیونکہ اس طرح کی غلط فہمیاں ہو بھی جاتی ہیں سات مل بیٹھ کے پھر وہ یہ غلط فہمیاں دور کر لیں گے کیونکہ وہ بہت قریبی رشتہ ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا یہ ایک وقتی طور پر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے انشاءاللہ تعالی جلد ہی ان کی یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ سب لوگوں بھی دیکھ لوں گے تو میں یہی بات کہتی ہوں غلط ویو میں نہ لے جایا کریں کوئی بات کوئی غلط ریاکشن نہ دیا کریں ایک تو اتنی غلط ویو میں آپ باتیں کرتے ہیں اتنی غلط ویو میں ریاکشن دیتی ہیں میں تو ان تمام لیڈیز کی ویڈیو دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ آپ اتنی زیادہ اتنی اس فیملی کے پیچھے ہو ان لوگوں نے کیا کیا ہے آپ لوگوں کا بس یہی قصور ہے ان کا جو اللہ تعالی نے ان کو فیم دے دیا ہے مشہوری دے دیا ہے آپ سے برداشت نہیں ہو رہی اس وجہ سے آپ جو ان کے خلاف پر آپ پہ گنڈا غلط کر رہے ہو غلط ویو میں باتیں کر رہے ہو غلط ریاکشن دے رہے ہو صرف چند ویوز کی خاطر انسانیت بھی کوئی چیز ہے ہم مسلمان ہیں آپ لوگ مسلمان ہوں مسلمان ہونے کے ناتے اتنی غلط باتیں کسی کی فیملی کے بارے میں اور رشتوں کا احترام رکھیں آپ لوگوں کو تو رشتے بھی بھول گئے ہیں کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ ہے اتنی غلط باتیں آپ لوگ کیوں کر رہے ہو کیونکہ بہت ہی یہ مقدس رشتے ہوتے ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیا کرو صرف چند ویوز کی خاطر آپ اتنی غلط باتیں کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو فیملی میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو پلیز آپ دیکھا کرو کچھ انسانیت بھی کوئی چیز ہے اور اب میں ایک اور بات پہ رییکشن دینا چاہتی ہوں خاص طور پر ستارہ سسٹر پر ستارہ سسٹر کی سب سے جو مجھے بات بہت اچھی لگی کیونکہ مجھے پہلے اس کی کوئی بھی معلومات نہیں تھی سب لوگ غلط ویڈیوز بناتے تھے غلط باتیں کرتے تھے جب میں ان کے قریب گئی ہوں قریب سے جن مطلب یعنی کہ ان کے فیملی کے قریب گئی ہوں ان کی تمام میرے ان سے رابطہ ہوئے ہیں پھر جا کے مجھے پتہ لگا ہے وہ کتنی ظرف والی عورت ہے اور کتنی ایک میڈل کلاس عورت کس طرح اپنے پاؤں پہ اس نے کھڑا ہونے کی میڈل کلاس سے بھی نیچے آپ جانے اس کو کس طرح اس نے اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوئی ہے کس طرح وہ اپنی فیملی کو لے کے چلی ہے کس طرح وہ اپنے ہسپنڈ کی فیملی کو لے کے چلی ہے بے شک اس کے ہسپنڈ نے دوسری شادی کی ہے لیکن کبھی بھی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا اپنے ہسپنڈ کی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلی ہے اپنی فیملی بھائیوں کو بھینوں کو بھانجوں کو بھانجی کو اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کو کس طرح وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے کبھی اس کے اندر کوئی جیلس پنڈ میں نے نہیں دیکھا کبھی اس کے اندر اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا چینل ہے ان لوگوں نے کیوں چینل بنا لی ہیں لیکن نہیں اس نے ہر کسی کی ہیلپ کی ہے وہ تو اپنا رزک کماری ہے اس کا جو مقدر میں جو رزک ہے جو چیز اس کو ملنی ہے وہ مل کے رہے گی وہ اس نے کبھی یہ نہیں کھا کہ یہ کیوں گا ایسا ہے اس نے سب کو بنا کے دیا ہے میں نے اس کی اس کے ویلیج کی بھی ویڈیوز دیکھیا ہے اس نے وہاں پہ بھی جتنی ہو سکتی تھی ہیلپ ہر کسی کی ہیلپ کی اپنے سسرال میں بھی سب کو چینل بنا کے دیا ہے اپنے جو بھی قریبی تھے غیر تھے جو بھی اس کے گھر پہنچا ہے اس نے اس کی ہیلپ کی ہے پلیز آپ لوگ کسی کے بارے میں اتنی غلط باتیں نہ کیا کریں ہر کسی کی اپنی محنت ہوتی ہے وہ محنت کر کے آج اتنی اروج پہ پہنچی ہے پلیز آپ اس کے اس چیزے جیلس پان کر کے غلط ویڈیو نہ بنائیں اس سے تو بڑے بڑے یوٹیوبر پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں ویڈیو بناتے ہیں اس بیچاری کے پیچھے آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ تو اس کی قسمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دے رہے ہیں بے شک وہ بلکل صحیح کہتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو کوئی دنیا کچھ بھی اس کا ایک تن کا برابر بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی سو دنیا آپ کے ساتھ ہو اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کا نہیں ہو سکتا تو چلے میں یہاں تک اپنا ولوگز اینڈ کرتی ہوں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کوئی مسٹیک کوئی غلطی ہو گیا تو معاف کر دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولوگ میں ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ پلیز کسی کو ڈس ہارڈ نہ کریں کسی کی دل ازاری نہ کریں وہ بہت ہی دل والی ہے بہت ہی ظرف والی ہے ستارہ یاسین پلیز کسی کا دل نہ دکھائے یہ نہ ہو کسی کی آہا لگے اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے پلیز جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے پلیز آپ سب لوگوں سے رکیسٹے پلیز کچھ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں غلط باتیں نہ کریں کسی کی فیملی کے بارے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اور الفاظوں کے چناؤں میں تو پلیز معاف کر دیجئے گا اور آپ سب سے رکیسٹ ہے پلیز کسی کے بارے میں غلط رییکشن نہ دیں غلط ویڈیو نہ بنائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب آپ سب لوگوں سے رکیسٹے پلیز اس کی فیملی کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہ کریں تنگ نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے بھید